موسیقی السلام علیکم جی سٹورٹس کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ آپ ہماری جو ویڈیو سیریز چل رہی ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ پیپرز کا انیلسز کر رہے ہیں اس کو آپ انجوائی کر رہے ہوں گے آج ہمارے ساتھ وقا صاحب آئی آر کے منٹور بیٹھے ہوئے ہیں ان سے الحمدللہ ہم آئی آر کا پیپر بارن اور ٹو ڈیسز کریں گے اسے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری کرنڈ افیر پہ پاک افیر پہ جنرل سائنس نوریبیلیٹی پہ انگلیش کمپوزیشن پہ اسلامی سٹیڈیز پہ بڑے بہترین انیلسز ویڈیوز بائی دا سبجیکٹ ایکسپرٹ ہمارے چینل پہ پڑی ہوئی ہیں ان کو آپ ویو کر سکتے ہیں اب ہم تیہ پانچہ کرنے جا رہے ہیں آئی آر کے پیپر کا ٹھیک ہے تو سٹے ٹیونڈ ویڈ جو سر ویسے تو بہت ساب گروپس میں جو ہے وہ آپ کے دیکھتا رہا ہوں بڑے آپ کو جناب کیا کہتے ہیں پمپ مارے ہیں بچوں نے کہ سر بڑا شکریہ سارت لان فلان ٹھیک ہے تو ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ پیپر کا ایک جنرل سا اوبرویو پہلے دے دیں جس طرح سے یہ کمپوزیشن کا اگر ہم پیپر دیکھتے ہیں تو ایٹ ڈی پارچ پرام دار ٹرڈیشن وہ ٹرڈیشن سے ہٹ کے تھا انگلیس کمپوزیشن کا ایسے کا پیپر ایسے کا پیپر ایسا چ ایٹ وزن کائنڈ آفا سرپرائز ایسے اس طرح سے آتے ہیں کوٹیشن بیس بھی آ جاتے ہیں اور ایک نیریٹیو قسم کے بھی آ جاتے ہیں آئی آر کے پہلے تو ہائی لیمن پہ ایک جنرل اوبرویو دیں کہ یہ پیپر روٹین سے ہٹ کے تھا روٹین کے مطابق تھا آؤٹ اف سلیبس تھا ہائی لیمن پہ پہلے پاس اس پہ بتا دیں دونوں پیپر پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ سرپرائز ایلیمنٹ جی تو آپ کو بھی پتا ہے سی ایسے ایگزیم کا حصہ ہے لیکن جب سے سلیبس بدل ہے اور آئی آر ٹو ہنڈرڈ کا آیا اور پچھلے دو سالوں سے اگر سرپرائز ایلیمنٹ سب سے زیادہ کسی پیپر یا سابجکٹ میں ہے تو وہ آئی آر ہے تو اب جو بھی ایسپرینٹس ہیں وہ اس کے لیے جتنا زیادہ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں گے وہ اس کو اتنا بہتر ہینڈل کر سکیں گے اچھا اب اوورال پیپر کے بارے میں کیا آپ نے پوچھا بچ سے تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ آئی آر کا پیپر بہت واضح میں نہیں میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں آئی آر میرے سے سینئر لوگ بھی ہیں جو اس پیپر کو دیکھتے ہیں اور جب بھی ہر سال آئی آر کا پیپر آتا ہے اس کو تو ضرور دیکھا جاتا ہے تو متفکر آئے پائی جاتی ہے ایکڈیمکس میں کہ آئی آر کا پیپر کوئی دو تین سال سے خصوصی طور پر 2020 اور 2021 کے جو پیپر آئے ہیں کوئی ایک اگزیمنر نہیں بنا رہا there's some panel there is some brain yes کیونکہ polls apart ہیں paper 1 اور paper 2 اور اگزیمنر کے vision thinking approach وہیں سے پتہ لگ جاتی ہے جو question کا make جو question کا craft ہوتا ہے صحیح جی اچھا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم paper 2 پہ فوکس کر لیں جب تک 2020 کے return کا result نہیں آیا تھا ہم نے یہی پہ بیٹھ کی ویڈیوز کی تھی یہ ایک خیال بن چکا تھا کہ paper 2 میں number نہیں آتے ir paper 1 میں number آتے ہیں but 2020 css کے result نے بالکل mindset بدل دیا اسی ir paper 2 میں سب سے زیادہ number آئے اور یہی ir paper 2 one can say out of the syllabus بھی سمجھا گیا کیونکہ اس کے question کی craft ایسی تھی دو دو question بالکل syllabus تھے باقی یہاں پوچھے اس انداز سے گئے تھے کہ وہ دکھتے نہیں تھے کہ syllabus سے ہیں تو اس طرح سے تھا معاملہ اب مجھے یہ لگتا ہے میں بہت open اس platform پہ یہ بات کہہ رہا ہوں ویسٹ میں دنیا میں تو ایک standard practice ہے کہ جو universities میں research وغیرہ ہوتی ہے اس کا impact factor ہوتا ہے market پہ بھی ideas پہ بھی policy making پہ بھی ہمارے ہاں چیزیں اتنی زیادہ develop نہیں ہیں تو جس طرح کہ question 1 اور 2 میں پوچھے گئے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو state institutions ہیں وہ creative ideas gather کر رہے ہیں ان papers کے تھو کیونکہ جو بچہ attempt کرے گا exam میں بیٹھ کے اس کی اپنی ایک natural creative faculty ہے وہ کسی افسر کو اوپر جواب دے نہیں ہے میں اس پہ کھل پہ نہ آجوں ذرا کھل کے نہ بات کرنوں تو کرلیں ٹھیک یا ایک theory ہے کہ یہ paper جو ہیں اکڈیمیشیاں جو ہیں اکڈیمیاں اکڈیمیاں جو ہیں اکڈیمیشیاں وہ نہیں تیار کر رہے ہیں کچھ ہمارے جو establishment کے جو institutions ہیں یا ان کے جو کچھ training جو ادارے ہیں وہاں پہ جو ان کی faculty ہے وہ ان papers کو تیار کر رہی ہے اور دیکھ کے لگتا ہے اب یہ جس طرح hybrid warfare کے question آتا ہے اکثر ٹھیک ہے اور بلکل ایسے یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیسی کا chairman بھی آپ کو پتا ہے serving general ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ایسے نکلتے ہیں ادھر آگئے ٹھیک ہے تو آپ اس argument کو buy کرتے ہیں میں partially buy کرتا ہوں دیکھیں سیدھی سی بات ہے جب تک ہمارے پاس کوئی evidence نہیں ہے ہم کسی چیز کو short short نہیں کر سکتے رائٹ لیکن ہمارے پاس یہی paper ہی evidence ہے اور paper بزاتے خود بتا رہا ہے کہ یہ کسی ایک academic کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے ہی نہیں یا اگر academic ہے بھی تو academic اس کی second field ہے اس کی first field کوئی اور ہے for example theories والا question بچوں کو بڑا ڈار ہوتا ہے theories کیسے apply ہوں گی کیا ہوگا جس انداز سے theory والا question پوچھا گیا ہے وہ انداز اتنا چائلڈش ہے کہ ہر بچے نے realism پڑا ہوگا liberalism پڑا ہوگا constructivism feminism پڑا نہیں ہوگا تو ان کو بھی بیچ میں chip in کر دیتے ایک ہی سوال کے اندر ایک بڑے عجیب انداز سے چار theories کے نام اس نے ڈال دی ہیں اور پوچھا جس میں کچھ questions جو ہیں وہ بڑے ایزی سی ہیں اور اس کے چینج سکوپ اور آخری question بھی دیکھیں آٹھ مجھ دو سوال تو ہر ایک لیٹ ہوں گے اس پہ میں انٹرسٹنگ یہ جو پاکستان پیسطان پیسطن ہے پولیٹیکل سائنس پیپر 2 2021 میں بھی دیا گیا جو اور میں جتنے بھی بیجز کو پڑھاتا رہا ہوں ہر بچے کہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ لکھا ہوا دیکھ لیں تو ہم اس طرح سے پیپر کا آنسر اٹیمٹ کریں تو میں نے یہ ہی لکھا ہوگا اور میں بہت زیادہ یہ سپریڈ بھی کیا ہو جو آپ کہہ رہے تھے سٹوڈنٹ بڑا شکریہ آزا کر رہے تو ظاہر جی بات ہے سٹوڈنٹ کو پڑی ہوئی بنی ہوئی کوئی چیز آ جائے گی تو وہ تو بہت خوش ہوں گے اور جو پہلا سبجیکٹ کو بنے ہوئے پورے ہنڈرڈ یئرز ہو گئے ہیں تو اب ایک سو دو سال ہو گئے ہیں جب ایک سو دو سال ہو گئے ہیں تو اس کے سبجیکٹ اس کے سکوپ پہ تو سوال آئے گا یہ سوال نارملی آسان ہوتا ہے اس پہ کوئی کونسپٹ اپلائی نہیں ہونا ہوتا سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں اکثر ٹیچر چھڑوا دیتے ہیں کہ بچے خود ہی پڑھ لیں گے لیکن ایک دفعہ ایک لیکچر مل جائے تو یہ فل ٹاس بال چھکا ہے اس پہ باؤنڈری پہ کیچ نہیں ہو سکتا اس کے بعد کوئی دیکھتا ہوں یہ کنفلک ریزولوشن میتھرز ہے آپ بتا رہے تھے کہ یہ کورس کے اندر شامل نہیں ہے کوئی تو بڑائی سا ہے اچھا اس میں یہ کنفلک ریزولوشن میتھر سر آپ نے ماشاءاللہ پہ ایکسپوزر بہت زیادہ ہے آپ ہستیلیہ سے پڑھ کے آئے ہیں but do not expect these things from everybody کنفلک ریزولوشن میتھر is a very much sub field of IR no doubt but if we go to the syllabus given by FPSC IR پیپر وین ان ٹو در کہیں بھی یہ mention نہیں ہے یہ بالکل international law والا حال ہو ہے international law کے syllabus میں کہیں پہ بھی law of C mention نہیں ہے لیکن انہوں نے سوال پوچھا ہوا تھا تو اسی طرح پچھلے سال اور اس سال انہوں نے conflict resolution methods پوچھا ہے تو میں openly کہہ پوچھا گیا اب میں بھی conflict resolution methods پڑھا کروں گا IR میں سی لیبس میں mention نہیں ٹھیک ہو گیا بھائی دیکھیں پیچھلے پیپر میں question پوچھے گئے ہیں جس طرح یہ آگیا hybrid warfare پہ بھی question آیا ہو ہے تو آپ کو idea ہو جاتا ہے پاک پیپر کی سیاری کرنے ہوتے ہیں پاک affairs میں بھی hybrid warfare کا question پوچھا گیا ہے اگر میں concept oriented ہو کے چلوں تو hybrid warfare کا question بنتا ہے paper 1 میں لیکن کوئی بات نہیں examiner کو liberty ہوتی ہے وہ 1 میں پوچھ لے 2 میں پوچھ لے لیکن یہ IR ہی کا question اور ظاہر سی بات جس طرح آپ نے بھی mention کیا میں نے بھی کیا اس سے ideas ہی generate جو ہوں گے وہ دیکھے جائیں گے کیونکہ dgispr نے interview دیا تھا ڈاکٹر معیت پیرزادہ کو اس میں hybrid war اور fifth generation war کا ذکر تھا پھر rb chief saab پاکستان military academy kool کی پیر میں گئے تقریر کی تھی اس میں hybrid war fifth generation warfare کا ذکر تھا اس چیز کو بہت زیادہ اور بقیادہ اس پر رسورس بھی بہت زیادہ لگ رہے ہیں آپ کو پتہ چیزوں کا کس طرح سے social media barriers جو انکو train کیا جاتا بہت سارے youtube channel ایسے ہی چل رہے ہیں حقیقت سے ان کا دور کا تعلق نہیں بلکہ ایک ٹی وی بھی ہے میں کہنا نہیں چاہتا تھا نہیں انہوں نے ہماری یونیورسٹی کی ریپورٹ ٹرانسلیشن کر کے چلا دی اور ہمارے ہمارے دوسرے پیپر کی طرح دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کچھ کوئیسٹن ہیں ہمارے زیادہ فوکس یہی ہے وہ تو مجھے زیادہ پتھی اور دیفکر لگ رہا ہے پیپر ٹو جو ہے پتھی چھوٹ چھوٹ سوال ہے مجھے دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ دیفکر ہے ہم دیکھیں اس میں میں quickly بڑھ دیتا ہوں تو پھر آسانی سے یہ ہوگی بتانے میں پہلا سوال ہے examine china's strategic vision behind the belt and road initiative also known as the belt one belt one road یہ question 2017 میں آ چکا ہوا ہے اور exactly copied ہے لیکن جب china کا نام آ جاتا ہے تو china اس وقت concept wise divisionist power بھی ہے china اس وقت emerging superpower بھی ہے اور ان کا strategic vision کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا great game لے آ رہے صحیح ہے تو یہ ir کا پوچھا نہیں گیا directly لیکن یہ ir ہی کا question آگے جلتے give a critical appraisal of Pakistan's foreign policy in perspective of climate change اب اس سوال میں میں آپ کو بتاؤں گا syllabus کہاں آیا ہے اور جنہیں ideas چاہیئے وہ کہاں آئے ہیں mention ہے paper two foreign policies of few نے کہا ہے کہ پاکستان کی foreign policy کا critically appraisal دیں اور perspective کون سا لینا ہے climate change climate change دنیا میں ایک بہت بڑا issue بن چکا ہوا ہے فارم policies میں یہ شامل ہے لیکن ہمارے ہاں unfortunately ابھی تک یہ فارم policy کا ایک component نہیں بن سکا although our prime minister is very much towards climate change and environment related things تو یہ یہاں پہ جو climate change کی بات پوچھی گی نا یہاں پہ کسی کو کچھ خیالات کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا پھرے جی what would be the reasons of emerging water conflict between Pakistan and Afghanistan again this question is copied from grant fairs paper either 2018 or 2019 اچھا ان ساری چیزوں سے میں یہاں پہ رکھیے گا یہاں پہ میں دیکھ کہ بہت سرے جو questions جی والا پال سائنس میں بھی question آیا ہوا ہے کافی زیادہ questions جو پچھلے سالوں کے اندر پوچھے ہوئے ہیں یا grant fairs کے اندر یا اپروچ دی یا اپنے ان ایڈیاز کو ہٹ لاز بھی کرنا ہے اس سرے سرے کے لئے ایک opportunity ہے کہ اگر grant fairs پار fairs in papers کے سالانہ سب کا جو پیپر ہیں ان کو اچھی طرح سے گو through کرتے ہیں اور تیار کرتے ہیں تو بہت سارے مسائل کو سکتے ہم دھوڑی دیر کے لئے اس کو آئی 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 سمجھتے ہی نہیں جتنے سوال ہیں یہ سوال تو کرنٹ ویر پارک ویر میں سب نے تیار کر رکھے نمبر ٹھیک نمبر ٹو نمبر ٹو بات جی کہ آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اور میں اپنی پریویس ٹاکس میں کہتا رہا ہوں کہ سی ایس ایس میں سیلیبس ضرور دیکھیں لیکن آپ کا جو بینچ مارک ہونا چاہیے وہ پاسٹ پیپرز میں آئے وی کوسشن ہونے چاہیے تو اب آج کے بات تو انہیں غور کرنا چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے کیونکہ اگر اتنے سوال آپ نے ستارہ اٹھارہ انیس کے پیپر سے ایک ایک سوال نکال کے آپ نے پیپر کا پیٹ بھرنا ہے آٹھ سوال پورے کرنے ہیں تو کہ جو پیپر اگزیمنر ہوتا وہ نہیں ہیں صحیح ہے کسی سے پیپر بانی نہیں پا رہا ایک پیپر کے ساتھ انیلسز کرتے ہیں ہم اس ڈسکیشن کو ابھی کنکلوڈ کر رہے ہیں اور اس میں سر کس طرح سے آپ کر خیال ہے اس پیپر کو دیکھتے ہوئے آپ اس سپرپرائز کے الیمنٹ کو ہوتا ہے اور ذینی طور پر تیار رہنے چاہئے ذینی طور پر تو بچے تیار ہی کچھ بھی ہو سکتا لیکن انٹیلیکشل کیسے تیار ہونا ہے کچھ طور پر تیار تیار یہ ایک 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 سکیلوڈ تیار ہونے کی بیس جب وہ ان کی بنائی کوئی ٹیچر سے پڑھیں مسئلہ یہ کہ سی ایس انٹیگریٹڈ اگزام ہے آپ اگر ایسے کے لیے اپنی انیلیٹیکل سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں رائٹنگ سکلز ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ کو لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے آپ کو وہ سکلز آئی آر میں کرنی پاک فرز میں بھی استعمال کرنے نمبر ون نمبر دو بات یہ ہے کہ اینیلیس ایک ایسی چیز ہے جو آئی آر میں تو منڈیٹری ہے اور ایسی میں بھی منڈیٹری ہے لیکن اگر اس کو پہلے دن سے اپنی پریپریشن میں ایک گول سمجھ کے رکھ لیا جائے کہ اس کو تو اچیو کرنا ہے تو پھر اس طرح کے پیپر یا اس طرح کے سرپرائز ایلیمنٹس جتنے مرضی آتے جائیں ان کو ہینڈل کرنا آسان ہے اور تیسری چیز کچھ کریں یا نہ کریں جب ٹیسٹ دیں ٹیچر کو یا جب موک پیپر اٹیمٹ کریں دو ناٹ آسک ٹیچر تو گیو یو کویسٹن سٹیٹ فورڈ ٹیک پریویس پیپر اور ٹیک پریویس پیپر اٹیمٹ یہ تین لازمی یہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہوتا جب ہم سروف کو تیاری کا بولتے کہ پورا سلیبن لازمی پڑھے پہلی بات پھر پورانے پیپر دیکھے اس میں کوئیسٹن کے سر پوچھے جا رہے ہیں اور جن چیزوں پر زیادہ فوکس ہے اور اگر آپ لگتا ہے سلیبن سے پوچھ سر آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ 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 جی سٹے ٹیون اور آپ کے جو بھی آئی آئر کے پیپر کے متعلق ہمارا جو انیلسیز اس کی متعلق جو بھی آپ کا فیریڈ بیک ہے اس پہ ہمیں لازمی کمنٹ سے شیئر کریں مارے سال لکھیں وی بل ٹرائی تو رسپون جو تینک یو اللہ حافظ